سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناظرین محترم آج آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ ایک صندوق ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے بعد دیا گیا جو سونے کا تھا آخر وہ صندوق کیا تھا اور اس صندوق میں کیا کیا موجود تھا اور وہ صندوق ابھی کہاں ہے وہ صندوق کیسے حاصل ہوگا وہ صندوق کن کے پاس ہوگا وہ صندوق کا نام کیا ہے یہ تمام باتیں آپ اس ویڈیو میں سماعت کریں گے لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ غور سے پورا دیکھیں میری بات پوری سنیں اور آخیر تک سنیں اور اپنے دوست احباب تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائے تاکہ یہ جانکاری انہیں بھی معلوم ہو سکے ناظرین محترم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکری سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا تین گز لمبا دو گز چورا ایک انوخہ صندوق آتا فرمایا جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ پہنچا اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے ناظرین صندوق میں کیا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھی سیدو الانبیاء نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی بھی تصویریں ایک سرخ یا قوت یعنی لال قیمتی پتھر میں تھی اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے جبکہ آس پاس صحابہ اکرام موجود تھے یہ تصویر قدرتی تھی انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے اس کے علاوہ صندوق میں توری شریف کے تختیوں کے ٹکرے موجود تھی جنتی لاتھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس اور سیدنا حارون علیہ السلام کا عمامہ اور ان کی لاتھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بھی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا صندوق کی برکتیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی صندوق چھین لیا گیا جب بنی اسرائیل کی بہت زیادہ نافرمانی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غزب ہوا کہ قومِ عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوخہ صندوق بھی اٹھا کر لے گئے صندوق کی واپسی اس کے بعد قومِ عمالقہ نے صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے عدبی کی جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے اور ان کی پانچ بستیاں ہلاک ہو گئیں انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے عدبی کا نتیجہ ہے جنانچہ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاری پر رکھ کر بنی اسرائیل کے بستیوں کے طرف چھوڑ دیا وہ صندوق چار فرشتوں کی نگراری میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شموویل علیہ السلام تک پہنچا یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی انوخہ صندوق کب اور کسے ملے گا قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کے تبریہ نام کے ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انپاکیا کے کسی غار سے نکالیں گے ناظرین یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں تو لہٰذا آپ اپنے دوست احباب تک ضرور پہنچائے اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہماری باتیں آپ کو کیسی لگی اور شیئر بھی کریں موسیقی موسیقی موسیقی